اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصول من انفسکم عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم کاری صاحب تُساں پریشان نہیں ہونا تبھی میرے حال نا ایساں گسے نال ناوے کو میری احسیت اتھیک میز بان دیئے مہمان دی نہیں اس واسطے جیڑے آئے ہوئے ساڑے علماء کرام نے کورا حضرات نے دیگر مہمان آنے میں انہ سارے نا قدردانہ میں نو میز بان سمجھو میں اگر نہ بھی گفتگو کرا تی میرے واسطے کوئی ایسی بات نہیں توہاڑی گفتگو کرنا سننا یہ میرے واسطے بہت بڑا عزاج ہے میں یہ پوچھنا چاہونا پھر جیڑا تُسی استعارات چھپائے نہیں انہیں تے عنوان کی محسن انسانیت سیرت محسن انسانیت پہلا لفظ بول گئے ہوں سیرت محسن انسانیت محسن انسانیت کے جس نے پوری انسانیت تحسان کیتا ہے جو پوری دی پوری انسانیت دے محسن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تے سیرت کیسی ہے سیرت ایک لفظ ہے عربی دا ایک ہے سورت ایک ہے سیرت لفظ سیرت دا کی معنی ہے کسے شخص دی زندگی دے حالات او دی سوانے عمری او دا طرز زندگی او دا بچپنا او دی جوانی او دا بڑاپا او دے زندگی دے گدارن دے انداز اور او دی زندگی دے تمام خوشی اور غمی دے واقعات اے ہے مختصر معنی سیرت دا یاد رکھیے ہر شخص دی سیرت دی ابتدا قدو ہوئی جدو وہ اس دنیا بچ آیا پدیش تو بعد سیرت دی ابتدا ہندی یہ پدیش تو بعد لیکن آپ اس دنیا بچ اجے نہیں آئے کوئی بھی دنیا بچ نہیں آیا لیکن آپ دی سیرت دے تذکرے انسانیت تو پہلے ہوئے دیکھئے اس دنیا اج کوئی نہیں آیا آسمان دی چھت دے تھلے پوری روئے زمین تے رب کریم نے زمین تو مٹی مگوائی ذرا بات نو بلکل مخصر کرنا چاہنا لیکن سن دے توجہ فرماؤ رب العالمین نے آدم نو بناؤن دا پروگرام بڑھایا روئے زمین تو مٹی مگوائی شرق تے گرب شمال تے جنوب لیندہ تے چڑھ دا دکھن تے باڑ روئے زمین تی مٹی رب العالمین نے زمین تو مگوائی بڑے غور نہ سمجھنا آئے کوئی اخباری بات نہیں اخباری رپورٹ نہیں میں ذکر کر رہے ہیں قرآن دے آئی نیچ ساڑھے باپ آدم نو اللہ نے بناؤنا چاہا ملائکانو زمین تے پیج کے زمین تو مٹی مگوائی لیندے دی مٹی چڑھ دے دی مٹی دکھن دی مٹی پاڑ دی مٹی سخت مٹی نرم مٹی چٹے رنگ دی مٹی کارے رنگ دی مٹی پھر او ساری دی ساری مٹی نو رب نے آپنے آتھانال گویا ہے کیوں نہیں مفتی ہے زمان آپنے آتھانال گو کے جویں اور تاں کچھ چیز بنانی ہوئے تے بریق توڑی پاکے مٹی وچ پھر او نو اے سندادنا این میدے دی طرح بڑھون دی رب نے اپنے آتھانال اس مٹی نو گو کے آدم دی صورت نو تیار کی اے دے وچ نرم مٹی بھی سی اور سخت بھی سی کارے رنگ دی بھی ہے اور گھورے رنگ دی بھی ہے اور کئی دفعہ توڑا دیکھیا ہے نا پیئی آپس وچ اور تاں لڑ پہن تے پھر ایک جنہی تھا کے جائے لڑ دی لڑ دی تے کہیں دی یہ میں تیرے بارے نہیں آسکتی تیری مٹی کہہ پیڑے تھا دی اے بلکل ہو قرآن دی گل کر دی جے بی بی راڑی گل بلکل ہو دے مو جنہی نکل دی جے گل صحیح جے اے مٹی کیسے سخت تھا دی لگی ہونے رب کریم فرمان نے مٹی کٹھی کر کے خلاقتوں بے یہ دہیا اس مٹی تو میں توڑے باپ آدم دی شکل بنائی پھر قسمہ اٹھائیاں حالہ رب نے قسم کھان دی لڑ پھر قسمہ اٹھائیاں وَالتین وَالزَّیْتُون وَتُورِ سِینِين وَحَاضَ الْبَرَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ ہی احسانِ تَقْوِیم تین دی قسم مَنُو زَتُون دی قسم مَنُو تُورِ سِنَا دی قسم مَنُو اس امن والے شہر دی قسم چار قسمہ اٹھا گے کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ یہ تی پھر دو قسمانے جو دو ماضی تے قد آئے مَنَا قسم دا ہوندہ ہے جو دو قد تے لام آئے پھر مَنَا قسم دا ہے یعنی چھے قسمہ اٹھائیاں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ ہی احسانِ تَقْوِیم فرمایا میں سب تو عالی سب تو اُچھا تے سب تو سُچا انسان بڑھایا یہ ہون آدم بڑھ گیا باب دی تخلیق ہو گئی پھر رب نے اپنا بے مثل تے بے مثال ہتھ اپنا ہتھ رب نے پُشتے آدم تے ماریا ایس رہا ساریاں روحاں قیامت تک جنہ اونا سی اس دنیا میں تُوسی بھی سارے بوجوس اور دیج ڈھول دے سارے انو پُشتے آدم تے باہر کر لیا سب نو باہر کر کے ام بے یادِ اروا اولیاء اللہ دے رو اور عط کے یاد دے رو سارے علیدہ علیدہ کر دیتے سارے انو وکھریاں وکھریاں کر دیتا پھر اللہ نے ہر ایک نو قوتِ گویائی دے کے اکل و دانت شتا کر کے بولن دی جائج دس کے پھر اپنے والمتوجہ کر کے پُشتے آدم سارے سارے ہاں گوڑوں اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ مَا تُوَا دَرَبَّا اَسْتُو بِرَبِّكُمْ اگر کو جواب دیتا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَن تُقُولُوا يَوْمَ الْقِیَامَا اِنَّا كُنَّا اَنْحَادَا غَفِلِينَ سارے انو اپنے والمتوجہ کر کے اکھاں دے کے کان دے کے بولن دی جائج دس کے قُوتِ گویائی عطا کر کے عالمِ اروا بچ تے سارے انو اپنے والمتوجہ کر کے پُشتے آ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ مَا تُوَا دَرَبَّا اَسْتَا سارے انگیا سی بَلَا کیوں نہیں فرمائے اس واسطے اَنْتُ قُولُوا يَوْمَ الْقِیَامَا اِنَّا كُنَّا اَنْحَادَا غَفِلِينَ کوئی اُدھر نہ رہ جائے کوئی بہانہ نہ کر سکو کوئی بات باقی رہ نہ جائے سارے کوئی اپنی ربوبیت نہ وعدہ لے کے پھر اِنَّا سارے وچھوں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیدہ کر کے ایدھر ذرا میرے حال دیکھو تا نظر میرے حال کرو آپ سامنے نے اِس ساری امبیادی جماعتی انہا آپ نے مل متوجہ کر کے فرمایا کہ سارے اے سخصیت والد دیکھو جہاں تو تُسی جاؤ کے دنیا نبوت ملے گی رسالت ملے گی تو انہوں ذمہ داریاں سوپیاں جان گیا تو ہڈے سب تو پچھو آؤں گے یعنی سیرت دہ باب قدو شروع ہویا اجے دنیا کوئی بھی نہیں آیا آپ من متوجہ کر کے کیا گیا اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِئَا اِذْ اَخَذَ اللَّهُمِی سَاکَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَهْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا سُمَّ جَاکُمْ رِسُولُمْ نُصَدِّقُ لِمَامَاكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَا تَنْصُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ وَلَا ظَالِكُمْ مِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَهَدُوا وَعَنَمَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِي قَالَا فَشَهَدُوا شیعنی لوگ آندھر نے پانی پیئے پونکے دے مرشد پڑیئے جونکے ہون اے ہے ساڑھا مرشد تے اے نا دا چلاو کیتا ہے رب زلجلال نے تے قدوں کیتا ہے عالم ارواج ہے بول دے نہیں قدوں کیتا ہے عالم ارواج تے او نا نو سارے انبیاء دے سامنے تعرف کروایا کہ تسی چلے جاؤ گے ساری دنیا ہی تے تواڑے سب تو پیچھوئے ہوئے سب تو مگروں کاف کن دیا مندلہ جے پہلی آسن کاف کن دیا مندلہ جے پہلی آسن جدو میرے محمد دلو ہی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم نبوتاں دا مٹی آدم دیا جے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نپاگ لگے جیڑی مدتان دیا کے موئی ہوئی سی ہر شخص دی سیرت او دے پیدا ہون تو بعد لیکن آپ کوئی بھی نہیں آیا اور آپ دی سیرت دے تذکرے عالم ارواز چھو رہے ہیں اور پھر ہر دور وچ ہر نبی نو اس وابدہ پابنگ کیتا کہ تُسا اپنے دور وچ اینہ دے بارے اپنی امت نو اگاہ کرنا ہے کہ ایسی آئے ہیں جا رہے ہیں ایک ساڑھے مگروں آ رہے ہیں اے دو شخصیتاں اے خلیل اللہ اے زبیل اللہ دووے نبی بڑھا رہنے بیت اللہ وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّن مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ دووے جنے باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بیت اللہ بڑھ گیا ہے ہونے بڑھ تو بعد دعا نکیہ بیت اللہ دی وچ کھلو کے دعا کرو ایک کس دور دی بات ہے رسول اللہ دی پدیشتوں چار ہزار سال پہلے آپ لئے دعا منگی گئی چار ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے اجھے آپ بات چاہے نے تے دووے پہ اپت کھلو کے بیت اللہ چاہے بنایا بیت اللہ اے ہے خلیل اللہ اے ہے زبیح اللہ بنایا اے بیت اللہ تے فرمایا رب کریم نے دووے جنے ہاتھ اٹھا کہ منگو رسول اللہ ربنا واباس فیہم رسولا منہم یتلو علیم آیاتکا ویو علیمہم القتاب والحکمہ ویو دکیہم انکانت العزید الحکیم میں خلیل اللہ اے ہے زبیح اللہ اسی دوہ جنے ہاں بنایا ہے بیت اللہ تے دووے پیو بلتر سمڑے چوڑیاں پھلا کے منگنے یا رسول اللہ اور اس دعا دا ظہور کنی دیر بعد ہوا ہوئے پہلوے آمنا سے حویدہ ہوئے پہلوے آمنا سے حویدہ ہوئے پہلوے آمنا سے حویدہ دعا خلیل اور نبید مسیحہ ذرا آئیس سے ظہور کرنا ہے بعض اندہ ہے لیکنو دے عنوان نو مد دے نظر رکھو کہ آپ واسطے ہر نبی اشارہ کر رہے ہیں دا سرے ہیں اِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ اِذْ قَالَ عِسَبْنُ مَرْيَمَ یا بَنِ اسْرَائِی اِنِّي رِسُولُ اللَّهِ الْاِلَيْكُم صدِّقَ لِّمَا بَحْنِ يَدَيَّ مِنَ التَّورَات وَمُبَشِّرَمْ بِرْسُولِ یَاتِي مِنْ بَادِسْمُ وَاَحَمْحَمْدَ یہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ ادرہِ اسماعیل زبیح اللہ تے دعا نے منگیا اے رسول اللہ تے سب تو بعد آپ تو پہلے کون نے عیسیٰ مسیح اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ یا اللہ میں بھی تیرے کے التجال کرنا ادھکالائی سبن مریم یابن عیسرائی انی رسول اللہ لیکم مصدقل لِمَا بَحْنِ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ وَمُبَشِّرَمْ بِرْسُولِي يَاتِي مِمْبَادِسْمُهُ احمد میں خوش خبری سنانا کہ میرے تو بعد وہ شخصیت آئے گی جیدہ نام نامی تھے اس میں گرامی ہوئے گا احمد کیوں نہیں احمد بھی نہ اور محمد بھی نہ اللہ اس گورنمنٹ پاکستان نو ہدایت دے وے دیکھو تُسھی ایک ہی تماشے کر رہے ہیں انہوں نے پتہ نہیں باد بختانوں پہ رتے جی دھول جا جلسہ ہو رہے ہیں یعنی دس ہو واہ پڑھانا تیرا بیڑا گھر کو گیا تُسھی دس ہوئے بھی دور ہونا سی ہوئے پہلوے آمنا سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحہ انہوں آپ اس دنیا میں میرے آئے نہیں میری بات پہنگ دیا تو ہردہ کے نہیں آہ درائے اس پاسے آپ اس دنیا چاہے نے اور او بات جیڑی رب کریم نے فرمائی ہے دی ہون تکمیل ہو رہی ہے پوری ہو رہی ہے وہ جیڑی آپ دی سیرت تیبہ پوری کائنات واسطے کے روشنی دا منار ہے محمد مصطفیٰ کے یہ رسول مجتبہ کے یہ خدا کے بعد بس وہ ہے اس کے بعد کیا کہ یہ جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبہ سلی علا کہی ہے احمد جو سب تو زیادہ رب دی تریف کرے انواندنے احمد تے جیڑی سب تو زیادہ تریف کیتی جائے خدا نام ہے محمد آپ احمد بھی نے اور محمد بھی نے اور آپ دی سیرت تیبہ دی ابتدا کی تھوئی جدو کوئی دنیا جنہی آیا تُوشی دیکھو بچہ پیدا ہندہ ہے او دا پھر بچپنا ہندہ ہے پھر بچپنے تو بعد جوانی ہندی ہے جوانی تو بعد پھر بڑاپا ہندہ ہے او دے زندگی دے نشیب و فراد او دی زندگی دا اتار چڑھا ہندہ ہے لیکن آپ پوری دنیا واسطے اول تو لے کے آخر تک آپ نے اپنے لوگ کا اندھی سامنے پیش کر رہے نے اور آپ تریف فرما رہے نے اے ہو ہستی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رِسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا اول تو آخر تک میرے پیغمبر دی سیرتِ تیبہ پوری دنیا واسطے ایک روشنی دا منار ہے تو اس واسطے اس عنوان دی روشنی جو تُسا ایک مضمون اور ایک عنوان اشتہارات لکھے آئے سیرت محسن انسانیت کے اوز محسن انسانیت نے یعنی دنیا میں ترہ کے لوگاں دے سامنے آپ نے اپنے اپنے کس اندازنا پیش کیتا ہے اور آپ نے کس قدر انسانیت تیسان فرمایا ہے اور آپ دی آپ دی زندگی پوری دنیا واسطے روشنی دا منار کے سندازنا ثابت ہویا ہے ایک آپ دی صورت ہے اور ایک سیرت ہے صورت دیت بارنار آپ سب تو آلہ نے اور سیرت دیت بارنار بھی آپ سب تو آلہ نے اس واسطے زندہ رہے تو انشاءاللہ الرحمن اسے عنوان میں پھر ذکر کیتا جائے گا وہ دی وجہ ہے اے حالات دے پیشے نظر تسی ہی آپنا آئے سپیکر دا بھی پڑے امار سو بندوں بس نہیں کی تا کام از کام سپیکر دا تو آڑی بیٹری دا یا تسی ہی میں نوں داس دن دے تیو میں تو آڑی باس دے بندوں بس کر دن دا کس قدر افسوس دی بات ہے یہ چونکہ حالات دا تکاد ہے اس واسطے لوگاں نوں پریشان کرنا یہ مناسب نہیں سی میں اس حیثیت نہ رہاں کہ آئے ہوئے جنہیں بھی علماء کرام نے انہ دی حیثیت مہمان دیئے اور میری حیثیت ایک میز باندھی ہے میں کوئی بات بھی نہ کراں لیکن میرا آونا پھر بھی تو آڑی واسطے کافی ہے لیکن مہمان نہ دی مہمان نوازی چھے فرق آ جائے تو میں سمجھنا اے ساڑی جماعت واسطے ایک بہت بڑا حرف ہے آئندہ واسطے محتاط رہنا اور میری اس تھوڑی بات نو بہت زیادہ سمجھنا اللہ میں نو اور توانو سارے انو رسول اکرم دی سیرت تیبہ درانگ چڑھائے اور دنیا آخر دیاں کامیابیانا اللہ ہم کنار فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقا